بچوں کے جو نئے کپڑے لاتے ہیں اسکول یونی فارم ہو یا تہوار پر پہنے گئے کپڑے ہو تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نئے کپڑے لاکر پہلے دھوتے ہیں دھونے کے بعد اس کپڑوں کو پہنتے ہیں خاص کر عید یا بکر عید میں نماز سے پہلے اس کپڑوں کو دھوتے ہیں اور ترک یہ دیتے ہیں کہ باہر کے کپڑے کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قسم سے دھولا ہوئے لہٰذا اس کو دھو کے پاک کرنا ضروری ہے پھر پاک کرنے کے بعد وہ اس کو نماز پڑھتے ہیں تو کہ بچوں کی یونی فارم بھی جو ہے وہ دھوئی جائے گی یہ ان کا سوال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جب کپڑا وہ نیا ہے تو اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ یونی فارم ہو یا گھر کا پہننے والا کپڑا ہو اور ہر قسم کے نئے کپڑے کہ جو ظاہری طور سے نجاست سے پاک دکھ رہا ہو دھولا ہوا صاف نظر آ رہا ہو تو اسے پہن کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی کراہت والی بات نہیں ہے اگر کسی کوئی لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ ایسا دھولا ہوا ہوگا لہذا نماز کے لئے پھر سے دھولو اور وہ شخص کو دھونے کو زیادہ قابلیت یا پریزگاری سمجھتا ہو تو اصل میں اس کو وہم کہتے ہیں اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں یہ بندہ جو وہم میں مقتلع ہے کہ اس کو اتمنان نہیں آ رہا جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ظاہری طور سے کپڑا پاک ہے تو وہ پاک سمجھ جائے گا تو وہ اس کو تقویٰ سمجھ کے پھر سے دھول آئے کہ شاید یہ نہ پاک تو نہیں شاید اس میں نماز ہوگی یا نہیں تو یہ شاید والی باتیں جو لوگوں کے ذہن میں وسوسے والی ہوتی ہیں یہ ان کے وہم ہوتے ہیں اور وہم کو پریزگاری کا یہ تقویٰ کا نام نہیں دیا جا سکتا تو اس نئے کپڑے کو لاکے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی خاص وجہ ہے کسی کے پاس دھونے کی مطلب اس کے اندر کیمیکل جو اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ کپڑا کڑاک ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اس صورت میں اس کو نرم کرنے کے لئے سادے پانی میں دھو کر بندہ ڈال دے تو ایک الگ بات ہے کہ اس کے پاس ریزن ہے بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں یہ جس کے اندر کیمیکل سے بہت زیادہ کڑک ہوتے ہیں تے کرتے وقت تو وہ پہننے میں بڑی دوشواری ہوتی ہے تو اس کو صورت میں دھونے میں حرج نہیں ہے باقی اس وہم سے نہیں دھویا جا سکتا مطلب نہیں دھونا چاہیے کہ اس میں نماز نہیں ہوگی نماز نئے کپڑے میں ہو جائے گی یونی فارم بھی بچوں کو ایسی پہنا آسکتے ہیں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہو ان فارم میں بچوں کو کرنا بھی کہنا اور نماز توضہ نہیں کرنا اس میں سکول جانا ہے بچوں کو پہن کے تو اسے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے ناپاک سمجھنا بھی بیکار کی بات